سوات میں شدر پسندوں نے دھمکی دی ہے کہ پندرہ جنوری تک لڑکیوں کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں ورنہ امارتیں دھماکے سے تباہ کر دی جائیں گے سرحد میں عام تاثر یہ تھا کہ عوام حکومت کے قیام سے نہ صرف فاتح بلکہ سرحد میں بھی جنگی صورتحال کا حتمہ ہو جائے گا تاہم اس میں زافہ ہوتا گیا جس کے نتیجے میں تعلیمی اور طبیع اداروں کو ناقابلی تلافی نقصان پہنچا صوبہ بر میں نہ صرف طالبات بلکہ اسکول انتظامیہ کو بھی دھمکیاں دی گئی اور اسی طرح سوات اور ملکان ڈویجن میں سینکڑوں اسکولوں اور کالیجوں کو نظر آتش کیا گیا اور لاکھوں بچے تعلیم کے روشنی سے محروم ہو گئے امنہ امان کے اپتر صورتحال کی وجہ سے صوبے میں طبیع ادارے بھی بری طرح متاثر ہوئے جن کا منفی اثر عام آدمی پر پڑا سوات میں شدر پسندوں نے دھمکی دی ہے کہ پندرہ جنوری تک لڑکیوں کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں ورنہ امارتیں دھماکے سے تباہ کر دی جائیں گے